ہم بات کرنے والے ہیں انڈیا بل ہاؤزنگ فنانس کے بارے میں آپ دیکھیں گے تو لاسٹ ریڈنگ سیشن میں یہ 180 کا اس کا لو تھا اور 189.85 تک یہ کمپنی گئی تھی انکلوزنگ اس کی 184.6 پہ ہوئی ہے ہاؤزنگ فنانس کمپنی میں یہ جو بھی فالو کرتا ہے ان کو پتا ہے کہ انڈیا بل ہاؤزنگ فنانس ایک بہت ہی دگج کمپنی رہ چکی ہے جو کہ بہت ہی اچھے ویلیویشن کی کمپنی ہے پی آپ دیکھیں گے تو 3.5 پہ ابھی یہ مل رہا ہے جہاں کی سیکٹر کا پی 24.49 کا ہے پی بی.49 کا ہے سیکٹر کا 2.12 کا ہے اور ڈیویڈنٹ ایلڈ آپ دیکھیں گے تو 17% کا ڈیویڈنٹ ایلڈ ہے 17% مجھے تو ان پوسیبل لگتا ہے کہیں بھی اگر ہم انویسٹمنٹ کریں گے تو صرف ڈیویڈنٹ ڈیویڈنٹ 17% ملنا اور یہ کمپنی میں کافی نیگٹیو نیوز کے چلتے یہ کافی نیچے یہ کمپنی آئی تھی بٹ کوئی بھی نیوز پروو نہیں ہو پائی کوئی کیس کسی نے پی آئیل ڈالا تھا پھر نیچے آتے تھے ریٹ اور پھر اگر وہ واپس لے لیتے تھے تو یہ ساری سٹریٹیجی ہوئی ہیں بٹ کمپنی آہ مطلب صحیح ہی رہی ہے آپ دیکھیں گے تو پانچ سال میں یہ کمپنی ون فورٹین ہنڈڈ فورٹی کا اس کا ہائے ہے اور ایٹی ون روپیز کا اس کا لو رہا ہے ون ایئر کا آپ دیکھیں گے تو ایٹین روپیز کا جو اس کا لو یہی جو پینڈیمک تھا اس دوران یہ کمپنی نیچے آئی تھی اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے تو یہ کمپنی ٹو ہنڈڈڈ اینڈ فورٹی ٹو تک بھی یہ کمپنی گئی اور اس کے بعد اگین یہ کمپنی نیچے آگئی اور ون منت پہلے ہی یہ ون تھرٹی سیون کا اس کا لو تھا اور ایک مہینے میں اس نے قریباً بیس پرسنٹ کا ریٹرن دیا ہے تو جو انویسمنٹ اس میں کرتا ہے انہیں معلوم ہے کہ بہت ہی ہائی بیٹا کمپنی ہے اور آج ہم دیکھ لیتے ہیں کیا لیول کے لیے ہم اس میں انویسمنٹ کر کیا جا سکتا ہے یا ٹریڈنگ کیا جا سکتا ہے ابھی آپ دیکھیں گے تو یہ قریباً ون نائنٹی کے آس پاس ایک اس کا میجر ریزیسٹنس ہے ون نائنٹی ون نائنٹی اگر یہ کروس کر دیتا ہے تو جو نیکسٹ ریزیسٹنس ہوگا وہ ٹو ہنڈڈڈ اینڈ ٹو ہنڈڈ ٹو ہنڈڈی فائی کے آس پاس ہوگا تو یہ کمپنی کافی ہائی بیٹا کمپنی ہے یہ مومنٹ سٹارٹ کرتی ہے تو دس بیس پچیس روپے کا مومنٹ آرام سے ایدر سائٹ لے لیتی ہے اگر مارکٹ پوزیٹیو کھلتے ہیں سینٹیمنٹ پوزیٹیو ہے تو یہ کمپنی آپ کو دس پندر روپے کا مومنٹ دکھا سکتی ہے اور فنڈمنٹلی اچھی کمپنی ہے اور کافی فورن انویسمنٹ اور بلوگ ڈیل یہ کمپنی میں ہوئے ہیں ہم نے ڈیٹیل میں اس کے بارے میں اپنے کافی پچھلے ویڈیوز میں بات کیا ہوا ہے اور اس کے بعد اگر یہ کمپنی اوپر نکلتی ہے تو آپ کو ٹو ایٹی کے اس پاس یہ کمپنی دکھ جائے گی شوٹ ٹم میں اور کوئی لمبا اگر اس کو ہولڈ رکھتا ہے تو یہ کمپنی آپ جیسے دیکھ رہے ہیں کہ چودہ سو چالیس تک اس کا ہائے ہے تو وہاں بھی آپ اس کو ایکسپیکٹ ضرور کیا جا سکتا ہے اس کمپنی کو بٹ یہ بہت ہی زیادہ ہائی بیٹا کمپنی ہے تو ایک میں آپ کو کہنا چاہوں گا کہ آپ ایک سٹرکٹ سٹاپ لوس ون ففٹی ون ففٹی ٹو کا ضرور رکھئے گا کہ جس کا رسک اپٹیٹ زیادہ نہیں ہے تو اس کو ایک ون ففٹی ٹو کا سٹرکٹ سٹاپ لوس رکھے ہی ٹریڈنگ کرنا چاہیے انویسٹمنٹ کے دور پہ آپ اس پہ انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں اپنے ٹارگٹ کے لیے بٹ ویڈ دو ٹریلنگ سٹاپ لوسز تینکیو ویری مچ فور بیگ ویڈ نی